السلام علیکم ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ خوش آمدیت اور ہم آج بھی جو ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں اپنی سی آئی ٹی سیریز کے حوالے سے اور جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک آپ سمجھ لیں آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا یہ والا ٹاپک ہے ٹاپک کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انسرٹنگ دہ ٹیبلز انسرٹنگ دہ ٹیبلز تو مزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے یہ ریکیسٹ کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں شیئر اس وجہ سے میں بولتا ہوں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کو دوسرے اسٹوڈنٹس بھی فائدہ اٹھا سکیں دوسرے اسٹوڈنٹس ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ہماری ویڈیوز کو آگے سے آگے پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہماری ویڈیوز سیکھنا چاہتے ہیں سی آئی ٹی کورس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو انسرٹنگ ٹیبلز کے لیے جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے انسرٹنگ ٹیبلز تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ٹیکسٹ پیج کے اوپر ٹیبلز کو جو ہے وہ انسرٹ کروانا ہے کس طرح سے جیسے کہ میں نے انسرٹ کروائے ہوئے جیسے میں نے انسرٹ اس طرح سے کروائے ہوئے یہ دیکھئے یہ میں نے پورے ایک ٹیبلز بنائے ہوئے تو آپ بھی جو ہے اپنے ٹیکسٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ ٹیبلز کو جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں اب وہ کس طریقے سے ڈراؤ کریں گے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے انسرٹ کا آپشن انسرٹ کے آپشن پر کلک کریں گے اور جس طرح سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پکچر کے آپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے برابر میں جو ہے ایک آپشن ہوتا ہے ٹیبلز کا آپشن اس پر آپ کلک کریں اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے باکسز نظر آ جائیں گے آپ کو اب یہ باکسز کیا ہیں یہ باکسز یہ ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ ٹیبلز جو ہے وہ یہ روز ہوتی ہیں یہ جو سیدھا حصہ جو جا رہا ہے یہ بلکل سیدھا حصہ جا رہا ہے یہ روز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو اوپر سے نیچے جو جا رہا ہے یہ کولمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر سے نیچے جا رہے ہیں یہ کولمز ہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر سے سمجھ لیں یہ روز کلاتی ہیں اور یہ جو ہے وہ کولمز کلاتے ہیں اوپر سے نیچے جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو مثال کے طور پر جو ہے وہ تین روز آپ کو مثال کے طور پر جو ہے وہ چار کولمز ڈرو کرنے ہیں اور ایک رو ڈرو کرنی چار رو ڈرو کرنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں چار کولمز ڈرو کر رہا ہوں چار کیسے ہو گئے جیسے کہ یہ ایک ہو گئی کولم یہ دو ہو گیا یہ تین ہو گیا یہ چار ہو گیا ٹھیک ہے اور روز کیسے ہو گئی ہے ایک رو ہو گئی یہ دو رو ہو گئی یہ تین ہو گئی یہ چار ہو گئی ٹھیک ہے تو چار بھائے چار کا جو ہے میں جو ہے وہ ایک ٹیبل ڈرو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس پر کلک کر دوں گا یوں کر کے ٹھیک ہے تو میرے جو ہے وہ کتنی روز ہوں گئے ایک دو تین چار چار جو ہے وہ کولمز ہو گئے اور ایک دو تین چار چار جو ہے وہ روز ہو گئے ٹھیک ہے نا جب پھر سے سمجھ لیں ایک اگر روز کی بات کریں تو روز جو ہے وہ ایسے ہوتی ہیں ایک یہ سیدھی لکیر جو جاری ہے سیدھی لائن جو جاری ہے ٹھیک ہے یہ ذرا سمجھنا آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہونا ہو جائے آپ ذرا پریکٹس کر لیجئے گا اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا یہ جو سیدھی لکیر جاری ہے اس کو بولتے ہیں روز یہ جو سیدھی لائن جاری ہے یہ سیدھے جو باکسز ہیں یہ روز کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور کولمز کیسے جائے اوپر سے نیچے ایک دو تین چار یہ چار جو ہے وہ کولمز ہو گئے ایک دو تین چار چار جو ہے وہ روز ہو گئے اب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے اس میں مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ اگر آپ جو ہے اس کو کولمز کو جو ہے وہ روز کو جو ہے وہ چھوٹا بڑا کرنا چاہے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ لسٹنگ کرتے ہیں اب لسٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں میں نے جیسے ایک لسٹ بنائی ہوئے میں نے یہ لسٹ بنائی ہوئے اب یہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے روز کریئٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اس طریقے سے روز کریئٹ کر سکتے ہیں اپنا ڈیبیل بنا سکتے ہیں ڈیا میں نے جو بنی ہے یہ ہے یہ سیریل نمبر کر آیا مجھے دوسری کولم nims کا игра بنایا ہے ٹیسرہ کولم کلاس کا بنایا ہے چوتھہ کولم ٹوٹل مارکس پمچہ آگ اوپٹین مارکس پرسیٹ ایج اور گریڈ یہ ضرور آگابی ایک جو ہے وہ مارک سیٹ کا جو ہے وہ ٹیسٹ اے جو ہے وہ تیسٹ کا جو ہے partiesلٹ بنایا میں میں نے اب جو ہے فرسٹ سیریل میں فرسٹ سیریل میں مسٹر فرحان ہیں انہوں یہ جو ہے وہ 11 کلاس میں پڑھتے ہیں ان کے ٹوٹل مارکس جو ٹیکس میں آئے ہیں ٹیسٹ میں آئے ہیں وہ 850 ہیں ٹوٹل مارکس اور انہوں نے جو حاصل کی اپٹینڈ مارکس ہیں ان کے 580 جو ہے ان کے اپٹینڈ مارکس ہیں پرسنٹیج ان کی آئیے 67 بی گریڈ ان کا بنائے اسی طریقے سے فریحہ اور مسٹر اکرم تو ان کی یہ یہ کلاسز ہیں یہ یہ ٹوٹل مارکس ہیں یہ اپٹینڈ مارکس ہیں اور یہ پرسنٹیج ہے اور یہ بی گریڈ اور اے گریڈ اور بی گریڈ ان کا بنا ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ میں نے آپ کو ٹیبلز بنانے سکھا دیئے ہیں ان ٹیبلز کے اندر جو ہے ٹائپنگ کرنا وہ آپ کا کام ہے وہ آپ خود کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے میں اس کے اندر کلک کریں گے سیریل ایس لکھ کر اوپر جو ہے ایک ہیش کا بٹن آتا ہے ہیش کے بٹن پہ آپ شفٹ دبا کے ہیش کا بٹن پہ جو ہے وہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا پھر یہاں پر جو ہے وہ نیم لکھیں پھر یہاں پر ٹوٹل مارکس لکھیں پھر یہاں پر جو ہے آپ ٹینڈ مارکس لکھیں آپ ٹینڈ مارکس اب ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دوں اب آپ کو میں کہ یہاں پر ان جو ہے ٹیبلز کو ان کولمز کو جو ہے آپ چھوٹا بڑا کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر لکیر کے اوپر آپ اپنے ترسر کو رکھیں گے لکیر کے اوپر اور لیفٹ کلک دبا کے رکھیں گے تو آپ جو ہے اپنے اس کولم کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے کولم کو چھوٹا بڑا کر دی اب میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اس سائٹ پر دو کولم جو ہے وہ مزید بن جائے اب میں نے پیلت نہیں بنایا تھے اب مجھے خیال آ کے آیا کہ مزید جو ہے دو کولم مزید بنانے تو میں جو ہے وہ رائٹ کلک کروں گا اسی پر اسی جو ہے پیج کے اندر میں رائٹ کلک کروں گا اور انسٹ کے اوپشن میں جاؤں گا اور کیونکہ یہ رائٹ سائٹ پر مجھے ایک اور کولم درو کرنا ہے تو رائٹ سائٹ پر انسٹ کولمز ٹو رائٹ ٹو دہ رائٹ یہاں پر کلک کروں گا تو میرا ایک کولم یہاں پر بھی رو ہو جائے گا اب مجھے ایک اور کولم درو کرنا ہے پھر رائٹ کلک کیا میں نے insert پہ گیا اور insert column to the right تو یہاں پر مزید کلک کر دیا تو ایک اور column یہاں پر draw ہو گیا تو اس طرح سے آپ مزید اس میں لکھ سکتے ہیں percentage لکھ لیں یہاں پر percentage ٹھیک ہے اور یہاں پر grade لکھ لیں باقی جو details ہیں وہ آپ خود ڈالیں میں نے آپ کو جو ہے اپنا جو working ہے وہ میں نے دکھا دی ہے اس working کو دیکھتے ہوئے آپ باقی details بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی آپ کو problem آئے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے comment section میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے جو ہے وہ حاضر ہیں اور کوئی سوال کی کسی بھی کیوری کے جو ہے وہ answer آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے دینے کے لئے agree ہیں تو سرکمر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ